بسم اللہ الرحمن الرحیم this is Amna and today we will discuss about democracy what is democracy democracy کیا ہوتی ہے اردو میں democracy کو جہموریت کہا جاتا ہے اب اس سلائٹ میں کچھ میننگز لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے democracy کے انڈرہ اس کچھ definitions لکھی ہوئی ہیں ان کو منڈرسٹین کرتے ہیں تو democracy the word democracy comes from the greek word ایک greek word سے یہ جو democracy کا word ہے یہ نکلا ہے جس پہ demos کا مطلب ہے people اور kratos کا مطلب ہے power ٹھیک ہے so democracy can be thought of as power of the people مطلب لوگوں کی power لوگوں کے پاس کس قسم کی power کی بات ہو رہی ہے democracy میں like ایک سٹیٹ میں اگر لوگ رہ رہے ہیں تو ان کے پاس authority ہونی چاہیے کہ وہ اپنا leader select کر سکے ان کے پاس freedom of expression freedom of speech ہونی چاہیے minorities کے پاس ان کے rights ہونے چاہیے ایک ملک میں اگر لوگ رہ رہے ہیں تو ان کو کبھی ایسا feel نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی وہی گلامی کی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر so مزید آگے ہم دیکھیں گے power of the people ٹھیک ہے اور اگر government یا ان کا selected جو leader ہے اگر وہ کوئی کام ایسا کرتا ہے جو کہ ان کے against ہے تو وہ کوئی question raise کر سکتے ہیں سوال جواب کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں ہوا ہے مارے ملک میں ٹھیک ہے اچھا so here are some definitions of democracy definition read کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو clear کر دوں there is no universal clear cut definition of democracy مختلف لوگوں نے مختلف philosophers نے مختلف definitions بھی ہیں democracy کی لیکن کوئی clear cut definition نہیں ہے democracy کی ٹھیک ہے جیسے ایسے آپ آگے جاتے جائیں گے you will get idea کہ democracy ہوتا کیا ہے but have patience سمجھ نہیں لگ رہی ایک دفعہ صرف سنتے جائیں اس کے بعد آپ اس کو no doubt کر لیجئے گا so government in which everyone has a share democracy ایک government کو کہتے ہیں جس میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی share ہوتا ہے اب یہ definition کس نے دی ہے یہ میں نے یہاں پہ reference میں رکھا ہوئے سلیہ اس نے یہ definition دی ہے اگر میں دوسری یہاں پہ definition پڑھوں یہ ابراہام لنکن نے دی ہے یہ کہتے ہیں کہ democracy is the government of the people by the people and for the people مطلب یہ ایک ایسی government ہوتی ہے جس میں leader لوگ select کرتے ہیں عوام select کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں select اپنے لیے select کرتے ہیں تاکہ وہ service provide کر سکتے ہیں تو democratic state میں جو لوگ ہوتے ہیں جو عوام ہوتی ہیں ان کا بہت اہم رول ہوتا ہے clear اچھا اس کے پاس simplest سی definition میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے democracy is a form of government in which the rulers are elected by people so democracy ابھی تک جو بھی پڑھا ہے آپ نے آپ کے ذہن میں ایک sketch تو بن گیا ہے کہ بھئی democracy ایک طرح کی government ہوتی ہے جس میں آپ کی عوام کا پورا پورا رول ہوتا ہے انہوں نے ہی وہ government لے کر آنی ہوتی ہے جو کہ پورے کے پورے ملک کو چلائے clear آگے چلتے ہیں state consider کی جائے گی ٹھیک ہے اور وہ مختلف ہوگی ایک non democratic state سے وہ کون کون سے principles ہیں ٹھیک ہے اس slide کو آپ یہ سمجھیں کہ ہم actually میں وہ asool discuss کرنے والے ہیں جو کہ democratic state کو distinguish کرتی ہے non democratic state سے for example سب سے پہلے جو principle ہے وہ ہے opposition and competitive parties ایک ملک میں اگر کوئی government ہے ٹھیک ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی oppositions یا competitive parties ہونی چاہیے ٹھیک ہے جو اس کے بعد مطلب کہ perform کریں یا اس کے ساتھ یا دیکھیں کہ وہ کس طرح کام perform کرنی ہے ٹھیک ہے کچھ ایسے states ہوتے ہیں جہاں پر صرف ایک ہی party system ہوتا ہے کسی اور party کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اس ملک میں lead کر سکے تو ایسا کسی بھی democratic state میں نہیں ہوتا number two press free ہونا چاہیے like آپ کسی قسم کی news شائعہ کر سکتے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی opposition party ہے ان کو allowed نہ ہو کہ کوئی news جونس ہی ہے اس کو publish کریں یا media تک ان کی access now ایسا نہیں ہونا چاہیے majority rule with respect for the rights of minorities minorities کو ان کے پورے پورے rights دینے چاہیے ٹھیک but democratic state میں majority rule ہونا چاہیے مطلب کہ majority is authority constitutional government مطلب کہ کوئی آئین ہونا چاہیے جو اس ملک کو چلائے ٹھیک ہے اور جو government ہوگی وہ بھی اس آئین کی مبند ہوگی جیسے کہ اس ٹائم پاکستان کا آئین جونسہ ہے اس کے مطابق ہمارا ملک چل رہا ہے پروائیڈ اپورٹیوٹیز فور آلٹرنیٹیو گورنمنٹ ٹھیک ہے مطلب کہ اگر کوئی آلٹرنیٹیو گورنمنٹ ہے تو اس کو پوری پوری آلٹرنیٹیو ملنی چاہیے فنڈیمنٹ رائٹس ہر شہری کو ملنے چاہیے فنڈیمنٹ رائٹس کون سے ہوتے ہیں جس کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے ہو جیسے کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی اکانومک رائٹ ہے کوئی نہ کوئی ملک میں مطلب ڈیموکراتک سٹیٹ میں ہر کسی کو برابری ملے گی نو نیکس ہے جی فری اینڈ فیر ایلیکشنز مطلب کہ جو لیڈرز آپ کی جو پبلک ہے سیلیکٹ کرے گی وہ ایلیکشنز کے تھرور ایلیکٹ ہو کر آئیں گے اور ایلیکشنز جون سے ہوں گے وہ فری اینڈ فیر ہوں گے کسی قسم کی دھاندلی اس میں نہیں ہوگی نیکس ہے ریسپونسبل پولٹیکل اینڈ گورنمنٹ لیڈرشپ جس بھی پارٹے کی اس وقت حکومت ہوگی وہ ریسپونسبل ہونی جائیے ٹھیک ہے اپسنس اف سوشل ایکنومی کلچرل اینڈ ریلیجیس ڈسٹنگوشیز یا ڈسٹنگشن ڈسٹنگوشیز 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 کریڈ سیکس نیشنلیٹی کلر اینڈ ریلیجین کسی قسم کی بھی سوشل ایکنومی یا کلچرل یا ریلیجیس ڈسٹنگوشیز نہیں ہوں گے مطلب کسی قسم کا فرق نہیں ہوگا ذات کی بیس پر نیشنلیٹی کی بیس پر قومیت کی بیس پر رنگ نسل ریلیجن کی بیس پر کسی کسی قسم کا امتیاز نہیں ہوگا ٹھیک ہے کوئی ہندو ہے تو اس کو بھی وہی رائٹ ملیں گے جو کسی پاکستانی کو مل رہے ہیں آپ کے ملک میں ٹھیک ہے اس طرح کی آپ کے ملک کا محول ہونا چاہیے اوپن سوسائیٹی ہونی چاہیے امپورٹنس اوپبلک اوپینیون اوپبلک اوپینیون کو مدی نظر رکھا جائے جو بھی ملک ملک اوپنی میکن پروسیس ہوتا ہے اس میں پاکستانی پارٹیسپیشن ہوگی وہ ضروری ہونی چاہیے تو یہ وہ کنڈیشن تھیں وہ پرنسپل تھے جو کہ ایک دیموکرٹک سٹیٹ میں ہونے چاہیے اور جو کہ ایک دیموکرٹک سٹیٹ کو مختلف بناتی ہے نون دیموکرٹک سٹیٹ 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 نیکسٹ ہے جی دو میجر کنڈیشن باقی کنڈیشن بھی ہیں پہلے دو میجر کنڈیشن ہونی چاہیے اگر یہ فلفلمنٹ ہوتی ہے ان کی تو آپ کے ملک میں پولٹیکل ڈیموکرٹک ہوگی مطلب آپ کو جو پرسن لیڈ کر رہا ہے اس کو رسپونسپل ہونا چاہیے اگر کسی ملک میں سوشل اینڈ ایکونمک کنڈیشن کی فلفلمنٹ کی جائے تو ایک ملک میں سوشل ڈیموکرٹک آ جائے گی ان کے علاوہ ایسی جگہ پر ڈیموکرٹک کبھی فلرش نہیں کر سکتی ہے بھر نہیں سکتی ہے یا وہ سٹیٹ ایکچول میں ڈیموکرٹک سٹیٹ نہیں کہلائی جائے گی اگر وہاں کے لوگ پیسیو ہوں گے تو پیسیو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگ جن سے وہ اپنی مستی میں بچارے سے ہے تو ایسی جو سستے کیماری ہوئی کیماری ہوئی جو قوم ہوتی ہے وہ کبھی بھی دیموکرٹک سٹیٹ میں نہیں آتی ہے تو اگر جو آپ کا لیڈر ہے تو عوام کا رول بھی اتنا ہی ایمپورٹن ہے صرف ایک بندہ پرامل کنی بدل سکتا سب کو مل کر ایک ایک قدم اٹھانا ہے ایسی جگہ پہ بھی دیموکرسی کبھی بھی فلورش نہیں کر سکتی جہاں پہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایگنورنٹ ہو اور ان کیپبل ہو مطلب کہ نہ اہل ہو وہاں پر بھی دیموکرٹک پرنسپلز جون سے ہیں وہ اچیو نہیں ہو سکتے ہیں مطلب ایسی جگہ ایسا مل جہاں پہ دوسروں کو گورن کرنا زیادہ ایمپورٹنٹ سمجھا جائے مطلب دوسروں پہ کنٹرول ہونا زیادہ ایمپورٹنٹ سمجھا جائے بجائے یہ کہ اپنی پرسنل لیبرٹی سے تو یہ ہیں جی کچھ کنڈیشن کہ کیا کیا ہونا چاہیے کیا کیا نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ دیموکرسی ہوتا کیا ہے اس کی پرنسپل کون سے اس کی کچھ کنڈیشن کون سی ہے اور کیا اگر ہوگا تو آپ کے ملک میں دیموکرسی فلرش نہیں کرے گی دیموکرسی اگر اگر دیموکرسی کوئیسی